بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سعید بن ابیو قاس رضی نحو فاتح ایران حضرت سعید بن ابیو قاس رضی نحو کی ماں نے لڑکے کے تبدیل مذہب کا ادھال سنا تو نہایت عبیدہ خاطر ہو گئی بات چیت کہنا پینا سب چھوڑ بیٹی چونکہ وہ اپنی ماں کے حد درجی فرمانبردار اور اعتاد شار تھے اس لیے یہ سخت آزمائش کا موقع تھا لیکن جو دل توحید کا لذت آشنا ہو چکا تھا وہ فرق و پروشرک کی طرف کسی طرح رجوع ہو سکتا تھا ماں مسلسل تین دن تک بو کی پیاسی رہی لیکن بیٹے کی جبین استقلال پر شکن نہ پڑی خدا فاق کو یہ شان استقامت کچھ ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے معصیت الہی میں والدین کے عدم اطاعت کا ایک نیا قانون عام بنا دیا گیا چنانچ آیات نازل ہوئی جس تک کا ترجمہ ہے اگر والدین تجھ کو میرے ساتھ شرک پر مجبور کرے جن کا کوئی علم و یقین تیرے پاس نہیں ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر حضرت سعید رزنہوں کا سن مبارک صرف انیس سال کا تھا کہ دعوت اسلام کی صدائے دل نواز نے توحید کا شدائی بنا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رزنہوں کے ساتھ بارگاہ نبیویت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حلقت ایمانی سے مشرط ہوئے آپ رزنہوں سے پہلے چھ ساتھ حضرات حلات اسلام سے سرفراز ہو چکے تھے آپ کا نام سعید والد کا نام مالک اور ابو وقا سکونیت والد کا نام حمناتہ سلسلہ نصب یہ ہے سعید بن مالک بن وحب بن عبد المناف بن زہرہ بن مرہ بن قاب بن لوی بن قالب ابن مہر بن نظر بن کنانا القریش قرش زہری چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ننحال زہری خاندان میں تھی اس لئے حضرت سعید بن ابی قاس رزیل انہوں رشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مام ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بارہا اس رشتہ کا اقرار فرمایا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد حجرت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں ہی مقیم رہے گویا سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لئے مسائب اور شدائج سے خالی نہ تھی تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیہ جیلتے رہیں حضرت سعید بن ابی قاس رزیل انہوں کفار کے خوب سے عموماً مکہ کی ویران و اس انسان گاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی پر رست کی پرستش و عبادت فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ ایک گاٹی میں چند صحابہ کرام رزیل انہوں کے ساتھ مصروب عبادت تھے اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرح آنے کے لئے اور اسلام کا مزاق اڑانے لگے حضرت سعید بن ابی قاس رزیل انہوں کو اس بیبسی کی زندگی میں بھی خوش آ گیا اور ان کی ہٹی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پڑ گیا اور خون بہنے لگا اسلام کی حب نیت میں یہ پہلی خونریزی تھی جو حضرت سعید بن ابی قاس رزیل انہوں کے ہاتھ سے عمل میں آئی مکہ مکرمہ میں جب کپار کے ظلم ستم سے مسلمانوں کا بیمانہ سبر سے لبریز ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحہاب اکرام رزیل انہوں کو حضرت مدینہ کا حکم دیا اس حکم کے بنافر حضرت سعید بن ابی قاس رزیل انہوں نے مدینہ کی راہ لی اور اپنے بائی ادبا بن ابی قاس رزیل انہوں کے مکان میں فروش ہوئے جنہوں نے آئیام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوب سے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی تھی یہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی اور تمانیت نصیب ہوئی تاہم قریش مکہ کی حملہ اوری کا خطرہ موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بینی کر کے حضرت عبدہ بن الحارس رزیل انہوں کو ساٹھ یا اسی سواروں کے ساتھ غنین کی نگل حرکت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا حضرت سعید بن ابیوکاس رزیل انہوں بھی اس جماعت میں شامل تھے عرض دور کرتے ہوئے حجاز کے ساحلی علاقے میں قریش کے ایک بڑی تعداد سے بیڑ گئی چونکہ محس تجسس مقصود تھا اس لیے کوئی جنگ پیش نہ آئی مگر حضرت سعید بن ابیوکاس رزیل انہوں کو کہا کتاب تھی انہوں نے ایک دیر چلا ہی دیا چنانچہ یہ اسلام کا پہلا دیر تھا جو رائے خدا میں چلایا گیا دوسری دفعہ حضرت سعید بن ابیوکاس رزیل انہوں کے ذریعے کی عادت آٹھ محاجرین کے ایک جماعت تجسس کے لیے روانہ کی گئی چنانچہ یہ مقام خرار تک گئے اور واپس آئے مگر کوئی جنگ نہ ہوئی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش رزیل انہوں کے ساتھ دشمن کی خبرگیری پر معمور ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رزیل انہوں کو ایک سر مہر پرمان دیا تھا کہ دو روز سفر کرنے کے بعد کول کر پڑی اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرے انہوں نے حسب ہدایت دو روز کے بعد پڑا تو اس میں لکھا تھا مکہ اور اطائب کے دریمیان جو نخلستان ہیں وہاں پہنچ کر کریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلائے حضرت عبداللہ بن حجش رزیل انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پرمان کا مضمون سنا کر کہا میں کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہادت منظور ہو اور ساتھ چلے اور نہ واپس جائے حضرت ساتھ بن عبیوکاس رزیل انہوں اور تمام دوسرے ساتھیوں نے جوش کے ساتھ سمتاً اطاعتاً کہا لیکن کچھ اور دور جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش رزیل انہوں اور حضرت ساتھ بن عبیوکاس رزیل انہوں کا اون جو مشترکہ طور پر دونوں کی سواری میں تا گم ہو گیا اور اسی طرح اور دونوں پیچھے رہ گئے حضرت عبداللہ بن حجش رزیل انہوں نے نخلستان میں پہنچ کر قریش کے ایک قابلے سے جنگ کی اور مالیانیمت اور چند کیلیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے چونکہ یہ او مہینہ تھا جس میں رسماً جنگ مامون سمجھیتا جاتی تھی اس لئے سسرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناپسندید کی ظاہر کی اور فرمایا میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا مسلمانوں نے بھی حضرت عبداللہ رزیل انہوں اور ان کے ساتھیوں کو ملامت کیا لیکن وہی الہی نے اس مسئلے کو اس طرح صاف کر دیا لوگ تم سے ماہرہ حرام کی نسبت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا جائز ہے کہہ دو اور اس میں لڑنا بڑا گناہ اور خدا کی راہ سے رکھنا اور اس کا نمل ماننا اور مسجد حرام سے باز رکھنا اور اس کے اہل کو اس سے نکال دینا خدا کی نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہیں اور پتنا کشت خون سے زیادہ بڑھا ہیں قریش فدیہ لے کر اپنی کیڈیوں کو چڑھانے آئے لیکن اس وقت تک حضرت عدبہ بن عزوان زنہوں اور حضرت سعید بن عبیوکاسر زنہوں کا کچھ پتہ نہ تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ دونوں صحیح سلامت پہنچ نہ جائے تمہارے کیڈی رہاہ نہ ہوں گے عرض جب یہ دونوں جانسار واپس آ گئے تو مشرقین چھوڑ دئیے گئے ماروکہ بدر سے مستقل جنگوں کی ابتدا ہوئی حضرت سعید بن عبیوکاسر زنہوں نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کے جوہر دکھائے اور سعید بن عبیوکاسر زنہوں سرخیل کفار کو بتیغ کیا حضرت سعید بن عبیوکاسر زنہوں کو اس کی ذلکتیفہ نامی تلوار پسند آ گئی تھی تلوار لیے ہوئے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے چونکہ اس وقت تقسیم عنیمت کے مطالق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا اس لئے ارشاد ہوا جہاں سے اٹھائی ہے وہی رکھ دو حضرت سعید بن عبیوکاسر زنہوں کے برادر عزیز حضرت عمیر زنہوں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے کچھ تو ان کی مفارقت کا مصدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس عرض امگین اور ملول واپس آئے لیکن توڑی ہی دیر کے بعد سرین فال نازل ہوئی اور سر اور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے گی ملول واپس آئے